اسلام علیکم مجھے شروع سے انسانی نفسیات سے دلچسپی تھی نفسیات میرا خصوصی مضمون رہا اسی شعبے میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اسپطال میں جوب مل گئی جہاں ماہرین ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایک روز یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر ہنہ کے پاس میرا بھائی نومان بیٹھا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا میں پردے کی آر میں ہو گئی تھی تبی وہ مجھے نہیں دیکھ پایا تھا میرا کام وہاں بیٹھ کر مریضوں کی گفتگوز سے اہم نوٹ لکھنا تھا تاکہ کیس ہسٹری تیار ہو جائے جس کی روشنی میں کیس کی نویت کو سمجھ کر الجن کی گہرائی تک پہنچا جا سکے نومان مجھ سے چار سال چھوٹا تھا اکلوتا اور ولدین کی محبت کا مرکز ان کی امیدوں کا سہارا ذہین اور محبت کرنے والا وہ بہت پیر قسم کا لڑکا تھا کسی کو دھوکھا دینا نہیں جانتا تھا پھڑائی میں نمبر ون اور لائک طالب علم تھا تاہم کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی پڑھنے میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی وہ کھویا کھویا اور افسردہ رہنے لگا تھا ان دنوں وہ ایف ایس سی کے پیپرس دے رہا تھا ارادہ میڈیکل میں داخلے کا تھا اچانک اس کا رویہ بدلا اور وہ پریشان دکھائی دینے لگا باوجود کوشش کے ہم کچھ جان نہ پائے آج جب اس سے ڈاکٹر صاحبہ کے مقابل بیٹھے پایا تو خاموشی سے پردے کے پیچھے سے اس کی گفتگور سنتی رہی ایک پرچے پر لکھ کر ماون لڑکے کے ہاتھ میڈم ڈاکٹر ہنہ کو بجوا دیا کہ یہ میرا بھائی ہے لہٰذا مجھے اس کے سامنے مت بلائیے گا ورنہ کھل کر دل کی باتیں آپ سے نہیں کر سکے گا ڈاکٹر ہنہ نے سوالات کیے اور نمان کھل کر ان سے گفتگو کرنے لگا ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ کوئی خاص نہیں ہے لیکن مجھ پر اثر انداز ہوتا جا رہا ہے اگر میں اس الجن پر قابو نہ پاسکا تو مستقبل متاثر ہو جائے گا میں موجود قیفیت سے دور جانا چاہتا ہوں تاکہ پھر سے پھڑائی پر توجہ دے سکوں بات یہ ہے کہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر لڑکیوں کا کالج ہے جب میں اپنے کالج جانے کے لیے وہاں سے گزرتا ہوں تو ایک خوبصورت لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے اس کی مسکراہت اس قدر دلکش ہے کہ سارا دن اسی کے سہر میں کھویا رہتا ہوں اور دوبارہ اس مسکراہت کو دیکھنے کی عرضوں میں اگلے دن کا انتظار کرتا رہتا ہوں یوں میرا دھیان پڑائی سے ہٹتا جا رہا ہے میں صحیح طرح پڑ نہیں پاتا میں آپ سے یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ذہنی مرض تو لاحق نہیں ہو گیا جبکہ معلوم ہے یہ ایک فضول سی بات ہے پھر کیوں اس کیفیت سے نہیں نکل پا رہا مجھے اپنے مرتقبل کی بہت فکر ہے ایک روز گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی ایک خاتون کے ہمراہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی پتا چلا کہ اس کی والدہ سے میری امی کی جان پہچان ہے امی نے اس کا نام شمائلہ بتایا شمائلہ کو گھر میں دیکھ کر میرے تو ہوش کم ہو گئے تھے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی ایک مسکراہت کو دیکھنے کے لیے دن بھر انتظار کی عذیت سہتا ہوں وہ یوں ہمارے گھر آ جائے گی کوئی دن گزرے امی نے بتایا کہ وہ اور باجی افشا شمائلہ کے گھر جا رہے ہیں میں نے باجی سے پوچھا کیوں جا رہی ہیں باجی نے بتایا کہ تمہارے لیے لڑکی دیکھی تھی شمائلہ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں وہ اچھی لگی تو تمہاری اس سے منگنی کر دیں گے باجی کی بات سن کر میرا دل کھل اٹھا جس طورت کی آرزو کرتا تھا جو میرے خیالوں میں بسی ہوئی تھی جس کا حصول ناممکن امر لگتا تھا وہ امی اور بہن کو اچھی لگی تھی اسے کہتے ہیں اللہ کی دین میں نے خود کو قسمت کا دنی سمجھ لیا امی شمائلہ کے گھر سے لوٹی تو میں امید کر رہا تھا کہ وہ خوش خبری سنائیں گی مگر ان کا چہرہ دے کر دل بج گیا مجھے انتاظہ ہو گیا کہ جواب امید افساد نہیں ملا ہے تب سے مزید پریشان رہنے لگا ہوں وہ لڑکی اب بھی راستے میں ملتی ہے مسکراتی ہے لیکن اب میں اس کے خیال سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہوں میں افسردہ رہتا ہوں ہر صورت اس ٹرپریشن سے دور جانا ہے میڈم اپنے کسی دو سے یہ بات شیئر نہیں کر سکتا تب ہی آپ کی مدد لی ہے میری باجی نے ایک بار بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہینا بہت قابل ڈاکٹر ہیں آپ میری باجی سے ملیں تو انہیں کچھ نہ بتائیے گا ٹھیک ہے بیٹا اعتمینان رکھو مجھ پر اعتبار کرو میرے پاس آتے رہو انشاءاللہ میں تمہیں اس کیفیت سے نجات دلانے میں پوری مدد کروں گی بھائی کی باتیں سن کر میرا دل دک گیا گھر آ کر امی سے کہا جس طرح بھی آپ شمائلہ کا رکھتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں بھائی کو یہ لڑکی پسند ہے اگر اس کے ساتھ رکھتہ ہو گیا تو مان دونمان کی خوشی پوری ہو جائے گی اور وہ دل لگا کر پڑھ سکے گا امی دوبارہ ان کے گھر گئیں لڑکی کی ماں سے جانے کتنی منت سماجت کی کہ وہ رشتہ دینے پر تیار ہو گئیں جبکہ پہلے وہ ہر صورت اپنے بھتیجے کو دمات بنانا چاہتی تھی یہ ایک موجزہ ہو گیا شمائلہ سے نمان بھائی کی منگنی ہو گئی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہتے تھے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے جو چاہاں مل گیا بھائی کو اکیڈمی میں داخلہ مل گیا اور چار برس گزر گئے شمائلہ نے بھی اس دوران تعلیم مکمل کر لی اب یہ دونوں آپس میں ملنے بھی لگے کیونکہ سال بعد شادی کا ارادہ تھا بھائی کا کورس مکمل ہوا تو ملازمت پر چلے گئے اور یہ سب اس طرح ہوا جیسے قسمت ان دونوں پر مہربان ہو گئی ہو بھائی کا تباطلہ اسلام آباد ہو گیا تو اس کا اپنی منگے تر سے ملاقات کا سلسلہ منقطع ہو گیا بھائی نے شمائلہ کو اس کے گھر فون کیے جو اتفاق سے اس کے بھائی نے اٹھائے اس کے بعد شمائلہ نے نمان سے بات نہ کی اور ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا نمان بہت پریشان تھا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی جو بغیر وجہ بتائے شمائلہ نے رابطہ ختم کر دیا ہے اس نے آنٹی سے فون کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل شمائلہ نے ملازمت کر لی ہے وہ چاہتی ہے کہ اچھا جہیز لے کر رخصت ہو تاکہ سسرال میں اس کی قدر ہو نمان کو ان کی یہ بات عجیب لگی کہا کہ آنٹی مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی جہیز نہیں چاہیے جہیز کی خاطر ملازمت کرنا اور شمائلہ کا اس مقدس فریضے کو ملتوی رکھنا میرے نزیق احسن نہیں ہے آنٹی نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ وہ بیٹی کو قائل کریں گی کہ شادی میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے ان دنوں بھائی والدہ کے مشفرے سے دلہن کے لیے زیورات بنوا رہے تھے اور بری وغیرہ بن رہی تھی مگر یہ خوشی آرزی ثابت ہوئی آنٹی نے ایک روز فون کیا کہ شمائلہ کے بھائیوں کو منگیتر سے ملقات کرنے اور فون پر باتیں کرنے پر سخت اعتراض تھا لہٰذا انہوں نے ہم پر دباؤ ڈال کر یہ رشتہ ختم کر دیا ہے یہ اطلاع نہیں تھی بجلی تھی جو میرے بھائی کی خوشیوں پر گری تھی وہ بجھ کر رہ گیا ایسے میں والد صاحب نے اسے بہت سہارا دیا سمجھایا کہ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی تم افسردہ مت ہو انشاءاللہ رب کریم تمہیں اس سے اچھی شریک حیات دے گا مگر بھائی بازد تھے کہ ایک بار ابو آنٹی سے بات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں شاید یہ کوشش کامیاب ہو جائے بیٹے کے کہنے پر والدہ نے آنٹی کو فون کیا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن آنٹی نہ مانی اور انہوں نے فون اپنے بڑے بیٹے کو تھما دیا جس نے ابو سے بھی کرخت لہجے میں بات کی والد صاحب کو برا لگا فون بند کر دیا اور بیٹے کو سمجھایا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں یہ بات اب واضح ہو گئی ہے تم نے اپنے کانوں سے سن لیا جس لہجے میں لڑکی کے بھائی اور ماں نے مجھ سے بات کی ہے کیا تم چاہتے ہو کہ یہ لڑکی بہو بن کر آئے تو ہماری عزت نہ کرے اور اس کے مہکے والے ہمیں بات بے بات سخت سست کہتے رہیں بیٹا میرے زندگی کا تجربہ ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں مجھے لگتا ہے کہ شمائلہ بھی اس رشتے کو ختم کرانے میں اپنے بھائیوں اور ماں کا ساتھ دے رہی ہے ورنہ وہ خود تمہیں فون کر کے اپنی مجبوری سے ضرور آگاہ کرتی بھائی والد کی باتوں سے قائل ہو گئے مگر دل کا کیا کریں یہ پھر بھی قائل نہ ہوا تو انہوں نے کمپنی جا کر لڑکی سے ملاقات کی ٹھان لی جہاں وہ ملازمت کرتی تھی شمائلہ چھٹی کے ٹائم کمپنی سے نکلی تو بھائی کو باہر منتظر پایا ملاقات ہو گئی نمان نے کہا اگر تم کہو تو تمہارے والد اور بھائیوں کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں اس نے جواب دیا تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے بس اب بات کو ختم سمجھو اگر دوبارہ یہاں آئے تو اچھا نہ ہوگا اس کا لہجہ دھمکی امیز تھا اب نمان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے مہکے والے نہیں بدلے بلکہ لڑکی خود بدل گئی ہے اور منگنی توڑنے میں خود اس کا ہاتھ ہے نمان کو شمائلہ کو بھولانا مشکل تھا ذہن پر شاید عشق کا بھوت سوار تھا اس کی بے روخی نے اس آتش کو دو آتشہ کر دیا تھا عشق نے نمان کی حالت عجیب کر دی تھی ایک دن اس کی دل کی وحشت سے مجبور ہو کر دوبارہ وہاں گیا جہاں شمائلہ ملازمت کرتی تھی اتفاق کے شمائلہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک نوجوان کے ہمرا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی اس نے نمان کو نہیں دیکھا بھائی نے شمائلہ کے ساتھ کام کرنے والے کا پتہ کیا جو ان کا واقف کار تھا اس نے نمان کو تمام قصہ کیس سنایا کہ شمائلہ کمپنی کے ایک آفیسر علی کو پسند کرنے لگی ہے دونوں میں رفاقتیں بڑی تو دونوں نے منگنی کر لی نمان بھائی گمشم رہ گئے وہ واقعے کسی اور کی ہونے والی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس روز ایک انگوٹی دمک رہی تھی جب وہ علی کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی بھائی کئی دن تک نہائید افسردہ رہا جیسے دلوزین کی دنیا میں پونچال آ گیا ہو ابو بھائی کے افسرِ آلہ سے ملے اور تاون کی درخواست کی تو انہوں نے ان کا تبادلہ ایفٹا بات کر دیا واپس آئے تو ان کی حالت کافی سمبلی ہوئی تھی تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا کافی عرصہ گھر میں پڑے رہے بل آخر جن کی گزارنے کی خاطر روزگار کے لیے تگو دو کرنی پڑی والد صاحب نے اپنے کام میں شرکت کے لیے قائل کر لیا انہوں نے کہا کہ میرے بات کرو بار بل آخر تمہی تو سباننا ہے وقت ضائع مت کرو میرے ساتھ شریک ہو جاؤ اللہ کا شکر بھائی نے اپو کی بات مان لی بڑے باپ کو جوان بازو کے سہاری کی ضرورت تھی کربار میں بھائی کا دل لگ گیا اور بزنس دن دونی رات چگنی ترقی کرنے لگا یہاں تک کہ ہم چند سالوں میں امیر لوگوں میں شامل ہو گئے ایک دن بھائی اپنی گاڑی میں گھر لوٹ رہے تھے دیکھا کہ شمائلہ اپنے آفس کے گیٹ سے نکل رہی ہے وہ پیدل بس ٹاپ کی طرف جا رہی تھی بھائی نے کار کی رفتار دھیمی کر دی اور اس کے قریب جا کر گاڑی روک لی جب اس کی نظر نمان پر پڑی تو اس کا چہرہ فکھ ہو گیا پیدل کیوں جا رہی ہو اتنی گرمی میں وہ چپ رہی آو بیٹھو بھائی نے کار کا دروازہ کھول دیا اس نے موز سے ایک لفظ نہ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی کہاں جانا ہے امی کے گھر شمائلہ نے جواب دیا کیا اپنا گھر نہ دکھاؤ گی میرا کوئی اپنا گھر نہیں رہا اتنا کہہ کر رو پڑی کیا ہوا ہے کیا علی صاحب سے نرازگی ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے اس نے بتایا طلاق کیوں ہو گئی کیا بتانا پسند کرو گی میں نے اسے ایک اچھا انسان سمجھ کر شادی کی لیکن وہ جھوٹا اور فراد آدمی نکلا کرائے کی کوٹھی کو ذاتی بتایا تھا اور محروب کرنے کے لیے مانگی ہوئی چیزوں سے شان بنا رکھی تھی لاکھوں کا مگروش تھا مگر خود کو لک پتی ظاہر کرتا تھا یہ بھی سہ جاتی لیکن بزاتے خود وہ بہت غلط آدمی تھا شمائلہ نے نمان سے معافی مانگی کہا شرمندہ ہوں کہ آپ کا دل دکھایا منگنی میری گھر والوں نے نہیں دراصل میں نے توڑی تھی وہ آخر وقت تک سمجھاتے رہے تھے کہ نمان اچھا لڑکا ہے یہ شریف لوگ ہیں اچھی فیملی ہے ان کو مت ٹھکراو تم یقیناً اس کے ساتھ سکی رہو گی مگر میں نادان تھی غائری شان و شکت سے مروب ہو گئی اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر کے کہا کہ اب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اگر تم نہ ملتے تو عمر بھر یہ بوجھ میرے دل پر رہتا اس کی والدہ کا گھر آ گیا بھائی نے اسے گیٹ پر ڈراب کر دیا اور گھر لوٹ آئے تو بہت افسردہ تھے لیکن اس لڑکی نے ان کے دل پر پیوفائی کا اتنا کاری زخم لگایا تھا کہ میں اب ان کے دل میں شمائلہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس کے بعد شمائلہ نے کئی پھون کیے مجھ سے منت کرتی تھی کہ اس سے بات کرا دو مگر بھائی نے منع کر دیا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا شاید اسے امید تھی کہ نمان اسے ماف کر کے اپنا لے گا لیکن مزید وار سہنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا انہی دنوں اس کا رشتہ میری کزن سے تیہ ہوا تھا والدین کو پھر سے صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لیے جو باب بند ہو چکا تھا اسے پھر سے کھولنا اسے مناسب نہ جانا شمائلہ کو اس سے ہمدردی کی توقع تھی لیکن وہ اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ وقت بیٹھ چکا تھا اور بیٹھتا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہائی نمان شادش شدہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اللہ کا شکر کہ جس مرد کو وہ لا علاج سمجھتا تھا وہ لا علاج نہیں تھا اس کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں تھی روپے پیسے کی بھی کمی نہ تھی لیکن شمائلہ کہاں ہے اس کا کیا بنا اور وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے اور نہ ہی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ زخموں کو کھرشنے سے زخم پھر سے رسنے لگتے ہیں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں ہے اللہ اسے خوش رکھے اس کی تباہی میں ہمارا کوئی دوش نہیں اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ ہم نے تو بہت چاہا تھا کہ وہ ہماری بن کر ہمارے گھر ہمیشہ کیلئے آ جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا